آج میں آپ کی ملاقات نوید بھائی سے کروانے جا رہا ہوں جو کام یاب فارمر ہے یہ ایام سیمانی گری ٹنگ ہے اور ایام سیمانی بلیک ٹنگ ہے دونے بریڈے ہیں سر یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی چیز ہے ایام سیمانی بلیک ٹنگ کا چودہ اس ٹیم جو ہے وہ پانچ ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک لوگ سیل کر رہے ہیں آپ کے طرح کوئی بندہ آئے گا جو ضرورت مند ہوگا جس کا کوئی روزگار نہیں ہوگا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے ہم اسے اس کے علاقے کے بندے کی گرنٹی لیں گے جو کہ گرنٹر ہوگا ہم اسے چودے دیں گے اپنے پاس سے فری میں اور پھر ہم اسے بریڈ لیں گے پیسوں کی واپس دس دن میں اگر کسی کا چودہ مر جاتا ہے چودہ ہم سے آپ پر مر میں لے سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیجٹر لنگ کے پلیٹ فارم سے شویف اسن آپ سے مخاطب ہے ناظرین پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتا ہر انسان کاروبار سے پریشان ہے لیکن آج میں آپ کی ملاقات نوید بھائی سے کروانے جا رہا ہوں جو کام یاب فارمر ہیں اور ایسے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں بزنس کے کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس میں داخل ہو سکتے ہیں اگر انویسٹمنٹ ہے تو انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ مرگی سونے کا ہنڈا دیتی ہے یہ مرگی سمجھنے کے سونے کا ہنڈا ہی ہے کیش کے حوالے سے آپ کے بزنس کے حوالے سے بہت سارے جانوریوں نے ادھر پال رکھے ہیں لیکن ایک خاص قسم کی مرگی ان کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسے اس کو پالتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں سارا سلسلہ کیا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم نوید بھائی کیا حال ہے آپ الحمدللہ شویب بھی آپ میں میں جب انٹر واہوں تو یہ میرے خیال سے میں نے سب سے پہلی مرتبہ یہ مرگی دیکھئے اپنی لائف میں شاید میرا شغوف کام میں مرگیوں سے بڑی پیاری مرگی ہے بلیک کلر کی کون سی نسل آئی گی یہ ایام سیمانی گری ٹانگ ہے اور ایام سیمانی بلیک ٹانگ ہے دونہ ہی بریڈے ہیں کس کنٹری سے یہ جی جو بلیک ٹانگ ہے وہ انڈونیشیان ہے جو اپنا گری ٹانگ ہے وہ یورپیا اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ابھی بھی چل رہی ہے سر فیلحال نہیں یہ پاکستان میں سرکولیٹ کر رہی ہے چیز جو پہلے آگئی تھی وہی چل رہی ہے یہ ایام سیمانی جو ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز ہے سر یہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی چیز ہے مارکٹ میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت یہ ایام سیمانی گری اور بلیک دونوں سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چولے جل رہے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ایام سیمانی بلیک تنگ کا چودہ اس ٹیم جو ہے وہ پانچ ہزار سے لے کے آٹھ دار تک لوگ سیل کر رہے ہیں اور گری ٹنگ کا چودہ جو ہے وہ پندرہ سو سے لے کے پچی سو تک بھی لوگ سیل کر رہے ہیں آپ کتنے میں دے رہے ہیں اس کا چودہ پہلے پیکیج ہم نے دیئے تھے اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم مہینے والا چودہ دیں گے ٹھیک ہے اور مہینے والا چودہ ہم نے دیا بھی اس میں ہم نے یہ بھی لوگوں کو وہ دیا کہ آپ دس دن میں اگر کسی کا چودہ مر جاتا ہے تو وہ چودہ ہم سے آپ پہ مڑھ میں لے سکتا ہے لیکن اس میں ایک بھائی ہیں دیندار لوگ ہیں وہ چودہ لے کر گئے ٹھیک ہے الٹی ایکٹیو چودہ لے کر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے چودہ سات دن میں ان کا چودہ تھوڑا سست ہوا ٹھیک ہے تو وہ سر واپس لے آئے جی آپ نے وعدہ کیا ہوئے جی یہ سارا آپ رکھے گئے ٹھیک ہے اس چودہ میں قریدہ کا وائرس آ چکا تھا اچھا اور وہ چودہ میرے پاس مر گیا سارے کا سارا اب وہ بھائی تقاضہ کر رہے تھے کہ جی مجھے میری پیمٹ پوری کی پوری واپس کی جائے جب کہ اصول اور رول نہیں ہے اگر آپ پال کے لے آتے تو میں دس زہر آپ کو پر پیس پر میں نے دینا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ پال کے نہیں لات سکے تو اس میں میری غلطی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ مذہبی ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے ایک دم جو ہے وہ آپ پیسے باہر ہو گئے ٹھیک ہے ہم نے کہا جی آپ اپنی پیمٹ باپس لے لیں اس کے بعد ہم یہ پیکیج ہتم کر رہے ہیں دس دن والا جو تھا دس دن کا جو ہم نے آپ پر دی دی کوئی دس منٹ کسانس والی چیز ہے کوئی دس منٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ میری بے وکوفی سمجھ لے آپ یا یہ سمجھیں کہ ایک ہم دردی کے یا کسپمر کو سپورٹ سب کو دیو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اس میں لوگوں نے میسیوز کیا بہت دیکھیں تندرس لے کے گئے ہیں اگر آپ اسے برف والا ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں ہمزی مہدار تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اسے بے وقت فیڈ دے رہے ہیں ہمزی مہدار تو نہیں ہے آپ اسے سردی گرمی سے نہیں بچا رہے تو ہمزی مہدار تو نہیں ہے ہم نے آپ کو مکمل گائیڈ لائن دی ہے جی اس کو اس طرح رکھنا ہے یہ فیڈ دینی ہے اس کا ایک چارٹ جو ہے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس طرح کرنا ہے یہ مارکٹ میں کوئی اور جو ڈیلر ہیں وہ بھی کوئی ایسا پلان دے رہے ہیں یا یہ صرف آپ ہی دے رہے ہیں بہت سارے ڈیلر ہیں جو ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں کافی لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میرا یہی بنتا ہے کہ میں اس بریڈ کی بہتری کے لیے کام کروں منا کے کسی کی ٹانگیں گھنچنے کے لیے تو آپ کیا پیکج لے کے آئیں میں پیکج لے کے آیا ہوں کہ ہم جو ہے تین ایک کا سیٹ جو دے رہے ہیں مرگی کا گریٹ آنگ کا لاکھ روپے کا دے رہے ہیں تین ایک میں جو تین مرگیاں ہوگی ایک مرگا ہوگا وہ ہم لاکھ روپے کا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سار جی بلیک ٹانگ کا ہم دیں گے دو لاکھ کا سیٹ دیں گے پانچ دار کا چودار دیں گے وہ دو تین دن کا پانچ دن کا سات دن کا چودار ہوگی اچھا اگر میں آپ سے لے کے جاتا ہوں یا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے یہ ایک سیٹ لے جاتا ہے تو اسے کیا پروفٹ ہوگی ایک لاکھ خرچ کرنے کے بعد یا دو لاکھ خرچ کرنے کے بعد اتنی انویسٹمنٹ کے بعد وہ کیسے کما سکتا ہے کیا آرنگ ہوگی اس کے سار جی پہلی بات یہ کہ وہ تین مرگیاں ایک مرگا دینے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس کے دو ایک دو ایک کی ریشو سے انڈے آتے رہیں ٹھیک یعنی کہ ایک دن کا ناغہ بھی آ جاتا ہے ہاں جی تو وہ انڈے آئیں گے تو وہ سات دن میں اپنا ہیچ لگانے والا بند جاتا ہے بارہ سے چودہ انڈے پندرہ انڈے کا ہیچ وہ لگا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اگر وہ بارہ سے چودہ انڈے کا ہیچ لگاتا ہے سر تو اس طرح تین ہیچ اس کے مہینے کے اندر لگیں گے ٹھیک ہے اٹھائیس کو آپ دوزار سے ضرب دیں تو کتنے بندے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ایک ساٹھ ہزار کی ارننگ وہ کر سکتا ہے ایک لاکھ روپے کا سیٹ لگا کے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ایک مہینے میں ٹھیک اچھا ایک اور جو ہے وہ مارکٹ میں یہ بات چلتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم سے چودہ لے جائیں اور ہم آپ سے ڈبل پیسوں میں واپس لیں گے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا آپ آفر دے رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا آفر دے رہے ہیں给我 ہم آفر دے tek آپ کے طرح کوئی بندہ آئے گا جو ضرورت مند ہوگا ٹھیک ہے جس کا کوئی روڈگار نہیں ہوگا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گا ٹھیک ہے ہم اسے اس کے علاقے کی بندے کی قرنٹی لیں گے جو کہ قرنٹر ہوگا ٹھیک کل ہماری بریڈ کو کہیں ضائع نہیں کرے گا ہمارے پیسے کو ضائع نہیں کرے گا ہم اسے چودے دیں گے اپنے پاس سے فری میں اور پھر ہم اسے بریڈ لیں گے پیسوں کی واپس جب وہ بریڈ کرے گا اسے چوزہ آئے گا ہم اسے جو ہے وہ پیسوں کا ہری دیں گے تو چوزہ کتنے دن کا آپ اسے دیں گے ہم ان سے ڈے اولڈ کا چوزہ لیں گے ڈے اولڈ کا آپ اسے دھائی سے تین ماہ کا چوزہ دیں گے وہ تو چل پڑا ہوتا ہے چوزہ وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ اس لیے دیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بریڈ بڑے ٹھیک ہے آج کل بڑی وہ بات چیت ہو رہی ہے مارکیٹ میں کھینچاتا نہیں ہو رہی ہے بریڈ کو ہتم کرنے کے لیے تو ہم اس کو ہتم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم اس بریڈ کو آگے لے کے چلیں گے ناظرین یہ بڑی مزہدار آفر ہے آپ فری سے ان میں آگے چوزے لے کر جائیں ان کو پالیں اس سے جو ہے وہ بریڈ لے کر ان انی سے پیسے کما سکتے ہیں آپ اور زیرو انویسٹمنٹ میں آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کہ خاصہ اتنا بڑا آپ کے پاس فاموس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ چھت پر رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں کسی کونے میں جو ہے وہ ایک بڑا سا پنجرہ بنا کر ادھر ان کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نویز بھائی آپ کے پاس کیا آفر ہے اس کے علاوہ بریڈر آفر ہے میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈائی سے تین ماہ کا چودہ کوئی لینا چاہے وہ بھی ملے گا ٹھیک ہے تین ماہ کا چار ماہ کا بھی ملے گا ٹھیک ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ یہ جو آفر مارکٹ میں چلتی ہے کہ آپ مجھ سے اگر دا سزار کچھوزہ لے کے جائیں گے آچھا ہاں جی علاقے دینے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یار بندہ کما سکتا ہے پیسے لیکن میں اصل میں نہ در لگتا ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسا کام کرنے جی ناظرین و سامائن آپ نے کالی مرگی کالا گوشت کے بارے میں آج جانا ہے اور یہ زیرو انویسمنٹ میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں نوید بھائی کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے چوزے لے سکتے ہیں اور بریڈنگ بڑھا کر ان سے پیسے بھی کما سکتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آپ نے ضرور کہا کرنا ہے اپنے میز بان کے دیجئے اجازت اللہ نکھے بان